جو مارننگ سبح بخیر امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے معاشی اعتبار سے آج فائنلی یہ جو حکومت ہے اپنا آخری بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس بجٹ کو لے کر حکومت کے تو دعوے بڑے بلندوں بانگ ہیں کہ سرپرائز سنگ اب یہ سرپرائز پتہ نہیں کس زمرے میں کہا ہے عوام کو تو ویسے ہر ایک ماہ دو ماہ دائکو بھی شاکنگ اس ویل سرپرائز بھی ہو سکتا ہے اور شاکنگ بھی ہو سکتا ہے شاکنگ بھی ہو سکتا ہے پلیسن سرپرائز ہو اللہ کرے ابھی سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں پھر کل اس آگڑار صاحب کی بھی آپ نے دیکھی ہو پری بجٹ گفتگو تو اس میں بھی لگا ایسے ہی ہے کہ صرف الفاظ کا ہیر پھر زیادہ ہے امری طور پر ٹیکسیز ہی ٹیکسیز کی بھرمار ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے موبائلز ہو میک اپ کیٹس ہو کیا کیا چیزیں ہیں لیکن آج فائنلی جب بجٹ پیش ہوگا تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکے گا کہ واقعی میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ہے کیونکہ کم از کم آپ سب کو ریلیف نہ دیں معاشی صورتحال ہمارے سامنے ہیں بر جو ڈیلی ویجر ہے یا منتلی ویجر ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے تو کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ہونا چاہیے اور تنخواہ دار طبقے کا بھی جو گورنمنٹ سیکٹر ہے جو جو فسیلیٹیز ہوں گی وہ ساری کی ساری جو سب سے پہلے امپلیمنٹ ہوں گی وہ تو جو سرکاری نوکنیاں رکھنے والے ہیں جو کہ منتلی ویجرز ہیں ان پر ہوگی پرائیوٹائزیشن کی حوالے سے ان پر بھی کچھ ریفارمز آنی چاہیے ہیں ان میں بھی کچھ تبدیلیاں کوئی قوانین آنے چاہیے ہیں کوئی بجٹ پاس ہونا چاہیے ہیں کہ جو پرائیوٹلی جو تنخواہ دار طبقہ تنخواہ لیتا ہے اس کو کیا ریلیف ملے گا اس کو کیا بینفٹس ملیں گے بکرز جتنی مہنگائی ہو گئی ہے منیمم ویجر آپ نے رکھی ہوئی ہے پچیس ہزار اب جس شخص جو کہ پچیس ہزار لے رہا ہے پیٹرولیوم دبل پرائیسز پر مل رہی ہیں کھانے پینے کی اشیاں ڈبل مل رہی ہیں چکن آپ کو ڈبل ریٹ پر مل رہی ہیں مطلب چکن آپ کو سات سو کے قریب روپے مل رہا ہے پونے سات سو روپے میں مل رہا ہے دال ماش دال مونگ چنے کی دال یہ سب دالیں مہنگی ہیں کوئی بھی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے ایک سیاستدانوں نے بڑی مزے کی بات کرنے کے یہ جو دالیں ماش ہے نا وہ بھی اب دالیں بدماش بن گئی ہے اب دال بھی کوئی کم نہیں رہی دال تک جو ہے نا بہت مہنگی ہو گئی ہے اچھا یہ دال تو بات آپ کریں اگر آپ مسالہ چاہت کی بات کریں ادرک آپ کو اتنا مہنگا ساڑھے سات روپے کلو میں ملے گا جب ادرک پیاس بیسک چیزیں جو کہ ہر ہنڈیا میں ڈلنی ہیں وہ اتنی مہنگی آپ کو ملیں گی تو پھر غریب بچارہ کیا کرے گا اور تنخواہ اس کی کیا ہے آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اس کی تنخواہ کیا ہے پچیس ہزار مطلب اس نے دن کے آٹھ گھنٹے مہینے کے تیس دن کام کرنا ہے دن کے آٹھ گھنٹے اس نے اپنے آفس میں دینے ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے اور پھر جو جناب یا سر آئیں گے ان کو سلیوٹ بھی کرنا ہے ان کو سلام صاحب بھی کرنا ہے اور اس کے بعد وہ مہینے کا کیا لے کر جا رہا ہے پچیس ہزار اچھا یہ جو پچیس ہزار کی جو بات آپ کر رہی ہیں جتنے بھی بڑے معیشہ دان ہیں بشمول عساق ڈار صاحب حفیظ شیخ صاحب یا جتنے بھی رہے ہیں وزارت خزانہ کے ترجمان یا وزارت خزانہ کی ذمہ داری پر کوئی ایک بھی ان میں سے پچیس ہزار روپے میں منتلی بجٹ بنا کے دکھائے کیسے آپ پچیس ہزار روپے فکس کرنے کے بعد ان میں بچوں کی فیسیز بھی ادا کرنی ہیں گھر کا کرایا بھی دینا ہے جس نے روز مرہ کے لیے کم از کم ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر کا بھی جو ڈیلی کا خرچہ ہے کھانا پینے کا بندوبست کرے گا پھر سکول کی فیسیز ہیں برجلی کے بل ہیں پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے پھر اگر خوشی غمی کہیں ہو جائے آپ کو وہاں شریک ہونا پڑتا ہے پھر آپ کی پیٹرول کیونکہ آپ نے جس جگہ پر کام کرنا ہے وہاں پر بھی کسی سواری میں ہی جانا ہے چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر جائیں یا چاہے آپ اپنی موٹر بائک پر جائیں آپ نے وہ پیٹرول کا خرچہ بھی تو آپ نے اسی پچیس ہزار میں سے نکالنا ہے تو پھر وہ پچیس ہزار میں کرے کیا اور پھر آپ نے اس پر ٹیکس بھی دینا ہے کوئی دو چار سو رپیا پچیس ہزار میں سے وہ کارٹ بھی لیتے ہیں جہاں سے سیلری ملے گی ٹیکسز بھی ہیں ٹیکسز کی بھرمار ہے حالانکہ کچھ نہ کوئی کچھ سلیب بنا لیں لیکن اس تمام تر صورتحال پر تمام تر صورتحال ہے عوام بجٹ کو لے کر خاصی تشویش میں مبتلا ہیں اب ہم چاہیں گے آج کی اس ٹرانس میشن میں تمام شہروں کی جو بڑے مرکزی شہر ہیں ہمارے ان کی نمائندگی ہو عوام کیا کہتی ہے سب سے پہلے شہر قائد کا رخ کرتے ہیں کراچی سے نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب بتائیے کہ آپ کراچی کی کس مارکٹ میں موجود ہیں اور آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے شہر قائد کے عوام کی تو کیا امیدیں ہیں اس بجٹ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں ان کی جی بلکل آج بڑے پیش ہونے جا رہا ہے اور شہر قائد کے لوگوں نے جو امیدیں وابستہ کی تھی وہ اب تک انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پوری ہونے والی نہیں ہیں اور سات سو ارب روپے تک کا ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اس کے علاوہ خاص طور پر جو ایک سال میں مہنگائی اضافہ اضافہ ہوا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اب کوئی بہت بڑا ریلیف اگر حکومت دے پائے تب جا کے صورتحال عوام کے لئے کچھ بہتر ہوگی ورنہ معمولی چیزوں سے صورتحال بہتر اس وقت نہیں ہو سکتی میں آپ کو ایک آئیڈیا بتاؤں کہ آج سے ایک سال قبل جون کے مہینے میں جو لوگ جو شخص ساٹھ ہزار روپے کماتا تھا اب اس کی جو روپیز میں ویلیو جو روپے کی ڈاؤن ہوئی ہے وہ چونتیس ہزار کچھ روپوں تک آگئی ہے یعنی ڈبل کا فرق کرنسی کا آگیا ہے اس لیے اب جب وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کمائے گا تب جا کے اس کی وہ ساٹھ ہزار کچھ روپے زیادہ تک کی ویلیو ہو جائے گا تو یہ صورتحال ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور حکومت کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہو پائیں کیونکہ حکومت نے تمام امیدیں جو آئی ایم ایف سے لگائی تھی وہ معاملہ طول سے طول پکڑتا گیا اور اب تک جو ہے معاملہ وہ حل ہونے کا نام نہیں جگہا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سٹاک ایکسچینج کی صورتحال بتا دی آپ نے آئی ایم ایف کی صورتحال بتا دی کہ امیدیں اس سے بابستہ تھی لیکن ہمیں ایک استعمالی نہیں ہے پبلک شہر قائد کے باسی وہ کیا کہتے ہیں حکومت سے کتنے شکوش شکایات کر رہے ہیں کتنے نالا ہیں اور کس چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی پرائسز کم ہوں آٹا گھی دال چینی کیونکہ آپ اور میرے جیسے لوگ ہمیں تو ان چیزوں سے فرق پڑے گا نا ہمیں تو آئی ایم ایف کی قسطوں سے اور عربو کھربو کے پروجیکٹ سے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا جی بالکل شہر قائد کے شہری جو ہیں وہ نالا ہیں اور خاص طور پر جو مہگائی میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اور بنیادی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی جو کچن کی ضرورات ہیں جو گھر کے لیے کوئی دودھ لیتا ہے سبزی لیتا ہے گوشت لیتا ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے جب اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں کہ ان کے خریص سے باہر ہو چکی ہیں اب جو لوگ پہلے کبھی کبھی باہر ہوتلوں کا رخ کرتے تھے اب انہوں نے وہ چیزیں کم کر دی ہیں کچھ لوگ جو ہے شہر سے باہر یا کسی جگہ کبھی کبھی گھومنے جایا کرتے تھے اب لوگوں نے وہ چیزیں بھی کم کر دی ہیں یا چھوڑ دی ہیں تو یہ صورتحال آ بنی ہے شہریوں کی اور لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھانے کے بجائے زیادہ مہنگے اسکولوں میں پڑھانے کے بجائے یا سرکاری اسکولوں میں یا ان کے جو گلی محلوں میں چھوٹے اور سستے اسکول ہیں وہاں ان کو پڑھانا شروع کر دیا ہے مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں عید کے حوالے سے ہوں یا جو شادی بیا کے ایونٹس ہوتے ہیں اب سیزن چل رہا ہے اس وقت بھی شادیوں کا تو بازاروں میں وہ رش نہیں ہے مارکیٹ جو ہے اس کے دکاندار بتاتے ہیں کہ جو پہلے دنوں میں ہوا کرتا تھا تو تمام تر صورتحال جو ہے وہ شہری سمجھتے ہیں کہ خراب ہوئی ہے اب وہ امید ایک لگائے بیٹھتے تھے کہ کچھ بہتر ہوگا آ رہا کہ حکومت کوئی ایسا اعلان کرے گی خاص طور پر بڑا اثر جو پڑتا ہے پیٹرول کے حوالے سے پڑتا ہے کہ پیٹرول جب بھی مہنگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفلیکشن تو آتی آتی ہے کرا نرجیب اپ ڈیٹ کر رہے تھے نرجیب بہت شکریہ آگے چل کر مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس جانے گیا اور مختلف شہروں سے بھی جو صورتحال ہے کیا کہتے ہیں عوام ابھی ہم آپ کو ایک ایسا پیکش دکھانے جا رہے ہیں کہ جب پہلا بجٹ پیش ہوا تھا ابھی تو یہ دوہزار تئیس چوبیس کا بجٹ پیش ہوگا جب دوہزار بائیس تئیس کا بجٹ پیش ہوا تھا اس میں کیا چیز سستی تھی کیا چیز مہنگی تھی کہاں عوام کو ریلیف دیا گیا تھا کہاں عوام کی جیب سے پیسے ہلکے کیے گئے تھے اس سپورٹ میں دیکھئے آج وفاقی حکومت سال دوہزار تئیس کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے عوام کی توقعات ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئے اور انہیں کچھ ریلیف ملے اور ایسی ہی توقعات عوام کو دوہزار بائیس کے بجٹ آنے سے پہلے بھی تھی کچھ وعدے ہوئے تھے کچھ امیدیں دلائیں تھی کیا پورا ہوا اور کس نے رہی سے ہی قصر پوری کی جازہ لیتے ہیں بجٹ دوہزار بائیس تئیس کی رپورٹ کا گزشتہ برس نو اشاریہ پانچ ہزار ارب روپے کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں پندرہ فیصر بڑھانے کی منظوری شامل تھی بجٹ دوہزار بائیس تئیس میں گاڑیاں موبائل سگرٹ کھاد اور ائر ٹکٹس مزید مہنگے تو ہوئے مگر ہمیں خواب دکھایا گیا کہ ٹریکٹر ذرعی مشینری سولر پینل اور خردنی تیل کے بیج سستے ہوں گے عدویات کی تجویز دی گئی مگر سب ہو گیا منفی سینز ٹیکس گم ہونے کے باوجود ٹریکٹر گندم مکعی کی سپلائی ذرعی آلات بیچ کینولا سورج مکھی اور چاول مہنگے سے مہنگے ہو گئے اب بھی کچھ ایسے ہی خواب دکھایا جا رہے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے ہیں اور دوہزار بائیس تئیس کا بجٹ ملاحظہ کیا آپ نے تو اسی طرح کی بجٹ کی توقع اس میں ہے دوہزار بائیس تئیس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ معیشت کی صورتحال بہت خراب ہے سارا ملبہ اپنی ناکامی کا پچھلی حکومتوں پر ڈالا گیا اب بھی صورتحال اسی کی اسی طرح ہے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریپیٹ ٹیلی کاس ہمیں دیکھنے کو ملتی مجھے لگتا ہے بجٹ جو پہلے والا تھا بس اسی کی دوبارہ سے کر دینا چاہیے بجائے اس آگرار صاحب آئیں اتنی انرجی ویسٹ کریں وہی والی روپیٹ ٹیلی کاس چلا دیں تو بہتر ہیں لیکن آئی ہوپ سو کہ شاید آج کے بجٹ میں جب اس آگرار صاحب آئیں تو کچھ وہ عوام کو رلیف دے کر جائیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز بارننگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے بجٹ کی آج پیش کیا جائے گا بجٹ اور اس سے پہلے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر اقتصادی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ چیئرمن پاکستان کرنسی ایکسچینج ملک بوستان صاحب بھی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا عصہ ہوں گے میں اب دونوں کی طرف آنے سے پہلے میں صدیقی صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے صدیقی صاحب کی طرف بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے اسلام آباد میں موجود ہیں ہماری نمائندہ کرن خان کرن بتائیے گا شہر اقتدار میں کیا تاثرات ہیں لوگوں کے کیا ان کی امید ہے وابستہ ہیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے وہ کتنے پور امید ہیں کہ اس بجٹ میں کچھ ریلیف ملے گا انہیں مالی سال کا جو بجٹ ہزار تیس اور چوبیس کا ہے وہ آج قومی اساملی میں شام چار بجے پیش کیا جائے گا جو کہ وزیر داخلہ وزیر ہزارہ جو اسحاق دار ہیں وہ پیش کریں گے اس سے پہلے کبینہ کا تین بجے اجلاس بھی ہوگا جس کی وزیر آزم شباز شریف جو ہے اجلاس کی جو بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دیں گے بجٹ جو ہے وہ تقریباً چودہ ہزار پانچ سو ارب سے زائد کا جو بجٹ ہے وہ آج پیش کیا جائے گا اس کو لے کہ آج ہر طبقہ شبے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے دماغوں میں صرف یہی گھوم رہا ہے کہ آج کے بجٹ میں عام عوام کو کتنا ریلیف دیا جائے گا جی ہاں جی وہ سوال ہے کہ جو ہر ایک شہری کے اس میں مائنڈ میں بھی گھوم رہا ہے جہاں پر ہمارے ساتھ بھی شہری موجود ہیں پہلے ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں وہ کیا توقعات ایسی ہیں جو وہ بستہ کر کے بیٹھے ہوئے حکومت سے ان کو لگتا ہے کہ حکومت کو ان کو ریلیف کی نہیں مجھے بتائیں کہ آج بجٹ جو ہے پیش ہونا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کوئی عام عوام کو ریلیف دے پائے گی کوئی بڑی سبسٹی دے پائے گی دینا چاہیے جی حکومت کیونکہ اس حکومت پہ عوام کی بڑی توقعات ہیں اگر اس پہ یہ پورا نہ اترے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے کیونکہ عوام تو بڑی پسی جا رہی ہے ہر چیز جو ہے نا اسمان سے باتیں کرتی ہے شباہ شریف سے ہماری اپیل ہے کہ یہ بجٹ اچھا دیں اور خاصر کے ملازمین کو پچاس پرسنٹ کم از کم تنخواہ بڑھائیں وہ پچاس پرسنٹ تو نہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کا مطابق تنخواہ میں تیس فیصد تک اضافہ کیا جائے گا اگر پچاس فیصد نہیں ہے اس میں بھی گزارہ نہیں ہے کہ میری چالیس سال سروس ہو گیا اور میری چالیس ساری ہے اب چھے بچے ہیں اس کی تعلیم ہے کھانا پینہ ہے ان کی ٹرانسپورٹ ہے سب کچھ ہے اس میں گزارہ کیسا کریں وہ بجٹ بنا کے مجھے دیں تھی اگر نہیں تو پھر بات بنے گی بلکل یہ جیسے کہ شہری ہیں مختلف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں پر لیکن جو لوگ ہیں وہ ہم کل سے ہی بات کر رہے ہیں لوگ جہاں پر اتنی کوئی حاصل توقعات ان سے وبستہ اس طرح سے حکومت سے لگائی نہیں بیٹھے وہ پر امید نظر نہیں آتے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کوئی بڑا ریلیف جو ہے عوام کو عوام کو نہیں دے عوام کو جو ہے کوئی بڑا ریلیف دینے میں وہ کامیاب نہیں ہوگی جبکہ ہم نے جب شہریوں سے بات کرنا ہے کہ حکومت تجھے کم سے کم پچاس اور زیادہ سو فیصد تک سیلریوں میں جو تنہا ہے ان میں اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ تیس سے چالیس ہزار جو سیلریز کی تنہاں والے ملازمین ہیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ ان کا گزارہ کسی طرح سے بھی جو ہے نا بلکل گزارہ کسی طرح بھی نہیں ہو پا رہا کیران آپ ساتھی رہیے گاتی رہیے گا آپ سے ہم اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں صدیقی صاحب سر فائنلی بجٹ آج پیش ہونے جا رہا ہے کل اس آگڈار صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو اب کتنی توقعات ہیں موجودہ حالات کو اگر سامنے رکھیں ایکنومک سیچویشن کو سامنے رکھیں تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ میں کہیں نہ کہیں عام آدمی کو کچھ ریلیف ملنے کی توقع ہے بہت شکریہ یقیناً اس بجٹ میں عام آدمی کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا مگر جو بات بلکل واضح طور پر بتا دوں کہ جو ریلیف دیا جائے گا اس کے تقریباً تین گناہ زیادہ اس کی دوسری جیب سے دوسرے ہاتھ سے حکومت واپس لے لے گی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اثر نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے اس لیے کہ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے ہی کوئی ارادہ نہیں ہے میں ثابت کر دوں کیسے آپ جون دو ہزار بائیس میں اسی حکومت نے ایک بجٹ پیش کیا اس میں یہ کہا کہ جناب ہم جو ہیں تین ہزار عرب روپیہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اس سال ہم اس تین ہزار عرب کی ٹیکس کی چوری کو روکیں گے اور وہ پیسہ پھر عوام کو جائے گا اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ چوری تین ہزار عرب سے بڑھ گئی ہے کیونکہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو گرا ہے عوام پر جی ایسٹری آپ کو پتہ ہے سترہ سے اٹھارہ لگا دیا گیا اور عوام کے اوپر نئے ٹیکسز لگا دیا گئے لیکن ہوا کیا کہ ٹیکس کی چوری بڑھ گئی اس کا مطلب یہ طاقتور طبخوں کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن جو بھی بجٹ بنائے میں تو آپ کو دو بنیادی باتیں بتا دوں پاکستان کے مطال دیکھ یعنی ایک ہوتا ہے انسانی وسائد یعنی عام آدمی کو کیا مللا ہے زنگی میں تو دنیا کی رینکنگ میں ون نائنٹی ٹو کنٹریز میں ہمارا نمبر ہے ایک سو ایک سٹ یعنی دنیا کے بیشتر ممالک میں حکومتیں اپنے عام آدمی کو زیادہ تعلیم سہیت انصاف علاج مالجہ جو ہے ٹانسپورٹ کی سہولیات وہ زیادہ دے رہی ہیں ہم دنیا کے بترین ملکوں میں ہیں اور پچھلے ملکوں پچھلے برسوں میں یہ خراب ہو گیا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بھوک کیونکہ ہمارا تو ذری ملک ہے خیرات زقاة بھی ہوتی ہے صدقات بھی ہوتی ہے مگر ہمارا جو ہے ایک سو سولہ ملکوں میں ہمارا نمبر ہے نائنٹی ٹو یعنی اکیانوے ملک ہم سے بہتر ہیں بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے بھارت ہم سے بہتر ہے افریقہ کے ملکوں ہم سے بہتر ہیں نمبر ایک تو اس کا مطلب اریہ خراب ہو رہی ہے دس کروڑ لوگ ہمارے ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے دنگی گزار رہے ہیں پیشتر لاکھ آدمی وہ ہیں جن کے پاس روزگاری نہیں ہے مگر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چوبیس میڈین بچے اسکول نہیں جا رہے اور ہم نے اپنا تعلیم کا بجٹ مزید کم کر دیا ہے یعنی واحدہ کیا تھا کہ سات پرسٹ ہوگا تعلیم کا پہلے ہوا کہتا ہے ڈھائی فیصد اب یہ آگیا ایک اشاریہ ستتر فیصد میں عام آدمی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو عالمی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے پاکستان میں جو بچے ہیں پانچ سال سے کم عمر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمر کے لحاظ سے ان کا قد کم ہوتا ہے انہیں چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں اور جو ہے قد کے لحاظ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے یعنی یہ لاغر ہیں کمزور ہیں ان کو آپ تعلیم بھی نہیں دے رہے علاج مالجہ بھی نہیں دے رہے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں ہماری تیس سال سے زیادہ کی جو عبادی ہے وہ ینگ ہے یک کم اور وہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے یقیناً احساس ہے لیکن جب وہ کمزور ہیں لاغر ہیں تعلیم نہیں ہے علاج مالجہ نہیں ہے مناسب غزہ نہیں ملتی پیٹ بڑھ کے غزہ نہیں ملتی لیکن دوسری طرف پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ طاقتور طبقوں نے بے تحاشہ دولت کمائی پاکستان کے اندر یعنی فیگر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہوا اس لیے کہ جب آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گروہ ریٹ جو ہے وہ زیرو پائنٹ تری پرسنٹ رہے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منفی دو رہے گا اب یہ جواب دیں اس لیے کہ پاکستان میں یہ خود کہتے ہیں 38 فیصد ہے لیکن جب یہ بجٹ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے گیارہ فیصد ہوگی اب اس سال ساڑھے گیارہ اگر 38 ہو گئی تو میں کس کو ملیم کروں گا اپنے آپ کو اس لیے کہ آپ نے طاقتور تب کو مراد دی ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے چلا ہے دنیا میں لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چلتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے عوام کے حصال ہے مگر جو افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے وہ سے جملے بول دیتے ہیں ہمیں یہ توقع ہے بھائی کائیں کے لیے آپ کو توقع ہے کس خوشی میں آپ ظلس میں آپ ظلسوں میں جا کے زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں کس خوشی میں جا کے ظلسوں میں لاتیاں کھاتے ہیں آپ تو بات کریں کہ جناب مجھے کیا ملے گا اگلی حکومت بھی جو آئے گی الیکشن جو ہوں گے وہ نفرت کی بنیاد پر ہوں گے الزام تراثی کی بنیاد پر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے الیکشن کے بعد کہ جو حکومت آئے گی وہ عوام کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے خودنصاری کے لیے پاکستان کے سلامتی کو پورا کرنے کے بجائے اپنے اپنا کھیل کر رہے ہیں تو یہ جو گڑ جوڑ ہے پوری قوم کو سوچنا پڑے گا کہ جس پلک میں روپے کی قدر گرانے میں حکومت اور اسٹیٹ بینک ملوثوں سرمایہ کا فرار کر رہے ہیں اور روپے کی قدر جب امران کو ڈسمس کیا گیا تھا ایک سو اٹھتر روپے کا تھا وہ دو سو پچھاسی دو سو چھاسی پر آ گیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نو مئی کو جو بھی حادثہ ہوا اس سے بھی بھی فائدہ اٹھایا گیا اور کھلی منڈی میں اس کے ریٹ پھر گرا دیئے گئے تو جب ہنڈی حوالے کا کاروبار کریں گے روپے کی قدر خود حکومت اسٹیٹ بینک گرائے گی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ساڑھے بارہ سے اسٹیٹ بینک مئی دو سیڈ لے کے اب تک 21% میں لے گیا کیا کہا ہم افرات ازر کو کنٹرول کرنے کے لیے روپے کی دسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں جو آپ کا افرات ازر تھا وہ ساڑھے تیرہ سے اٹھتیس پر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے روپے کی قدر گرانا ہو شرح سود ہو معاشی پولیسی آن ٹیکسٹوں کا نظام ہو اس کا جواز جو حکومت پر آہم کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے گروس ریٹ جو ہمارا کم رہا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سیلاب نے ہماری ایکنومیکل سیچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئی سیلاب کے باعث پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ درمیان میں پھر معاشی طور پر جو پچھلی گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈالا کہ ان کی پالیسیز اتنی بری تھی کہ اس کے بعد اس طرح ایک دم سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ان دو تین چیزوں میں جو حکومت جواز دے رہی ہے تو آپ ایگری کرتے ہیں ان کی اس جواز سے دیکھئے میں آپ کو پہلی بات بتا دوں جب انہوں نے جون میں بجٹ پیش کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ پچھلی حکومت کیا طبعہ و بار بات کر کے سے لی گئے یہ کچھ بات تو نہیں کی یہ اپریل میں آگئے تھے جون میں انہوں نے بجٹ پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو ہو گئی غلط پچھلی حکومت کی پھر آپ نے وہ آداف رکھے تھے ایک حدف بھی حاصل نہیں ہوا تو آپ پچھلی حکومت کو ڈال لیں دوسرے کہ کیا آپ کو نئے حکومت نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑھا ہے وہ کس نے بڑھا ہے وہ کیا امرار خان نے بڑھا ہے میرا کہنا ہے جو جس کی چیزیں آپ یہ تسلیم کر لیں تین ہزار ایرم روپے کے جو چوری روکنے کے بجے بڑھا دی کابینہ کا جس وقت پاکستان میں ڈیفولٹ کے نعرے لگ رہے تھے مئی دوہزار تیس میں ابھی آپ کے کابینہ کے حجم میں توسیع کی گئی کس کشی میں بڑھا ہے بیرونی دورے بڑھا ہے گئے جاری حسابات کے خزانے میں اور پھر وہ سارا قومی خزانے سے برداشت کیا گیا ان کے جتنے بھی اخراجات تھے صدیقی صاحب ساتھ ہی رہے گا ملک بوستان صاحب کو بھی ہم شاملے گفتگو کرتے ہیں سر آپ کے وقت کے لیے شکریہ ملک صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے ڈالر کی جو بگڑتی صورتحال ہے ابھی جو حوالہ ہنڈی کا کاروبار ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھا ہے اور انٹر بینگ میں ڈالر جو ہے یا تو ملی نہیں رہا ہے اگر مل بھی رہا ہے تو وہ حوالہ ہنڈی والے باہر اوپر مارکٹ میں تو زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو سر کس طرح ڈالر کی ریٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کوئی آپ کی جانب سے کوئی تجاویز دی گئی ہو فائننس منسٹر کو اس میں میں دار صاحب نے مجھے خون کیا میں نے انہوں نے بتایا جیے سکت کمیشل بینگ ہیں پانچ کروٹ ریڈٹ کار لوگوں کو موشی کر دیئے اور وہ آن لائن شاپنگ پر یہ تیتے ہوڑا رہے ہیں دو سو پچھا سی میرے وقت تک وہ خریدنے والا نہیں تھا لیکن اس وقت سب سے زیادہ باہر جو آگے ہیں وہ جن لوگوں کنٹینر پاسے موشی کر دیئے اور اس کے لیے بڑی وجہ یہ خود ایمپورٹروں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کی ہے انہوں نے بغیر لسی کے جو کنٹینر موائے ہیں اس کے لیے ہمارے ریزار بھی نہیں ہیں اور اس کا یہ ناغانی پاکستان کی مشہد پہ انہوں نے بمگ رہا ہے اور اس کا آج نسیجہ پوری جو کنٹینر موائے ہیں وہ رو مٹیریل ہے کسے میں سویا بینز ہیں کسے عدویات ہیں مطلب چیزیں تو ضرورت کی ہیں نا جو موائی ہیں دیکھو میں سمجھنے کی باری اس میں کوئی شک نہیں اس میں چیزیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں لگزری بھی ہیں سب چیزیں ہیں لیکن سب سے جو بیوکوفی کی گئی ہے یا جانبوج کی گئی ہے بھائی بھائی آپ ایل سی اگر کھولتی ہیں بینک کو یا سٹیٹ بینک کو پسا ہوتا ہے کہ اتنی ڈالر ہمارے پاس ہے اتنی کہ ہم نے ایل سی کی اجازت دینی ہے لیکن بغیر ایل سی کی آپ جب مال بنگا لیتے ہیں اور یک نم آتا آپ آپ نے بتاتے ہیں جی اتنے ہمارا پیسہ پٹھا ہو گیا ہے اتنے ریزار میں پیسہ نہیں اور پھر کہاں سے لے گئے ابھی چار ارب ڈالر کو توٹو ریزار میں چار ارب بڑھا رہا کہ آپ یہ پور کر لے پھر اس کا مطلب ہے آپ نے تو ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ رہتی کہ ایمیشن سے چھڑک ہو گیا آپ نے تو آپ کو ان کو لوگوں کو تو مطلب پنشمنٹ ہو دی چاہیے اور اگر پھر اکھومد نے ان لوگوں نے سارے نے کر کے اس لیے سارے نے سارے نے بتنگی کہ ہمارا مال خراب رہا ہے ڈیلی سوڈالر کنٹینر پہ ڈیمریج کلیم ہو رہا ہے مربانی فرمائیں ہمیں اللہو کریں کسی طرح اس کو ہم خود اپنے سیر فریجمنٹ پہ اس کو پیمنٹ سیٹل کریں گے آپ ہمیں صرف اللہو کر دیں اکھومد نے اللہو تو کر دیا لیکن اکھومد نے سیر فریجمنٹ کی بجائے انہوں نے انڈیا والے سے فریزنا شروع کر دیا زیادہ ریٹ میں بلیک مارک سے فریزنا شروع کر دیا پری مارکیٹ سے فریزنا شروع کر دیا تو یہ سارا اسی کا پریشہ رہی ہے یہ ڈیمانڈ جب ختم ہوگی جب یہ بلکل ملک صاحب آپ نے بجائے فرمایا ساتھ ہی رہیے گا اسلام آباد کا روح کریں گے جہاں پر ہم معاشی مبسرین کی رائے جو ان کی تجاویز عوام تک پہنچا رہے ہیں وہی پر عوامی تاثرات بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کرن خان اسلام آباد میں موجود ہیں کرن آ بتائیے گا شہر اقتدار کے باسی ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں بجٹ کو لے کر کتنے پور امید ہیں وہ آج بلکل پچھلے کئی دنوں سے ہم بجٹ کے حوال سے مختلف رپورٹس بھی بنا رہے ہیں اسلام آباد کیونکہ ویسے ہی سب سے مہنگا ترین شہر تصور کیا جاتا ہے جہاں کے جو باسی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے بہت زیادہ مہنگائی کا رونا روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مختلف جب رپورٹس جس میں اگر بات کروں میٹرو باس سرویس میں جو سفر کرنے والی گھریلو ہواتین ہیں جب ورکنگ وومن سے ان کی بات کریں ان کے بہت سارے مسائل ہیں ان کا آئل ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس چیز کے اوپر بھی ریلیو دینی چاہیے کہ ہم جو میٹرو باس سرویسیز جو میٹرو باسیز ہیں وہ بہت کم ہیں جہاں پہ شہریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کو اس بجٹ میں جو ہے اس ایشو کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور بڑھانا چاہیے اسی طریقے سے اگر ہم شے خردو نوش کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں جس میں چکن ہے گوشت ہے مچھلی ہے پھل سبزیاں فروڑ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی شہری کی عام ضروریات میں شامل ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی فروڑی دو ہزار سترہ میں جو ٹیکس تھا وہ زیادہ اس کو سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد تک کر دیا گیا تھا جس میں بچوں کا جو دودھ ہے امپورٹنٹ جی ہاں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں بچوں اور ڈیبیب کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہوتین کی جو سپیشل امپورٹنٹ میک اپ ایٹمز ہوتے ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کا جو ہے ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ عام عوام کے اوپر اس بجٹ میں جو ہے ٹیکس کی برمار کی جائے گی جو ہے عوام کو کسی قسم کا کوئی حاصل ریلیف جو ہے ہمیں جہاں اپر دکھائی نہیں دے رہا کہ عوام کوئی بڑا جو ہے ریلیف دے پائے گی کیونکہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس کی مد میں صرف جو سپیشل سبسٹی ہے وہی دی جائے جو جلٹلٹی سٹورز پر آئے گی جب پیٹرول میں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہرنگ کو شاید جو رکشہ چلانے والے جب بائک چلانے والے ہیں ان کو کوئی فیول کارڈ ایشو کیا جائے اس طرح سے جلٹلٹی سٹور کے روپے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے پاور کے سیکٹر میں کرن آپ یہ تو بجٹ کی حوالے سے فیکس این فگرز بتا رہی تھی بٹ میں چاہوں گے کہ آپ یہ بتائیے آپ چکے مارکٹ میں کھڑی ہیں اور بجٹ آنے سے پہلے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی مارکٹ میں پرائزز جو عام سبزیاں ہیں پھل ہیں کیا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے خود ہی منمانی دیکھیں فیضہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا چاہے جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو شہر دو نوش کی قیمتیں ہیں وہ خود سے ہی پہلے سے ہی مہنگی کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح جب سبسٹی کی جب فیول میں کم ہوتی ہیں تو اس کو سبسٹی نہیں دی جاتی لیکن جہاں پر مارکٹ میں ریٹس تو اسلامباد کی ریٹس تو ویسے بھی آم لہور کراچی پشاور ان سے زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر اگر سبزیوں کے ریٹس کے حوال سے بھی تھوڑا سا بتا دو تو چکن جو ہے وہ بھی سات سو سے آٹھ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے گوھ جو ہے وہ چھوٹا گوھٹ اٹھارہ سو سے سترہ سو سے اٹھارہ سو کے درمیان بڑا گوھٹ جو ہے وہ نو سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے پیاز جو ہے وہ چار سو اسی روپے تک ہمیں جو ہے اسی طرح سے دھڑی میں مل رہا ہے ملکہ صحیح کہا ہے مہنگائی کا سامنا تو آرڈی عوام کر رہے ہیں بجٹ کے بعد پتہ نہیں اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کرن ساتھ رہیے گا ملک بحثان صاحب سر آپ کو کیا اب لگتا ہے اس بجٹ کے بعد عوام اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا کمی دیکھنے میں آئے گی آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ریلیف ملنے کی توقع ہے یہ کچھ بلکہ توقع ہے اور حکومت کی خواہش بھی ہے بلکہ یہ وعدہ بھی ہے کہ ہم اس وقت اچھا بجٹ دیں گے اور ہم نے جو سیاست کو بجانے کے ریاست کو بجانے کے لیے سیاست کو قربان کیا تھا تو ہم نے بڑے ٹیکس بھی لگائے ڈیوٹی میں لگائے ہیں عوام ہم سے نراض بھی ہیں ہمارے ووٹر بھی ہم سے نراض بھی ہیں اور ووٹر دونوں کہتے تھے ہمارے نراض ہیں ہمیں انہیں اراضی کرنے کے لیے اب کوئی ایسا بجٹ لے کے آنگے جس میں عوام کو اور غریب آدمی کو دادریفی ہو سکے اور امید ٹیکس بھی ہیں اور بزنس مینجر ہیں وہ اپنے کاربار کے دروازے جو بننے سکت اپلیں تو وہ ملک صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا آپ نے کہا کہ حکومت کی خواہش تو ہے لیکن سر آئی ایم ایف کی ابھی تک ہمیں قسط نہیں ملی ہے آئی ایم ایف کی قسط کے بغیر اس کے یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس حوالے سے پور امید ہیں کہ ہمیں کوئی مشکلات میں کمی دیکھنے میں ملے گی عوام کی دیکھو جی آئی ایم اپنے سری لنکہ کی مثال ہے وہ دپار کر گیا وہ پھر دوبارہ اپنے پہنے 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 گئے اس کا روپیہ جیسا دپار کرنے کے بعد تین سو نوہ تک گیا اور پھر آج دو سو نوہ پہ آگیا ہے تو وہ ابھی تک تو اس کو کوئی سکتہ لے گا انہوں نے بجٹ کرنا سیکھ لی ہے ہمیں بجٹ کرنا بلکل ٹھیک ہے اخراجات کو کمی کرے اور یہ تجاویز تو ہر کوئی دے رہے ہیں میں صدیقی صاحب آپ کی طرف آنگی آپ نے ملک بوستان صاحب کی گفتگو سنی ہوگی ریکمینڈیشنز تو گورنمنٹ کو ہر کوئی دے رہے ہیں ہر کوئی اپنے چیمبرز والے بھی دے رہے ہیں باقی بھی جو اکانومک ایکسپورٹ ہیں وہ دے رہے ہیں بٹ ابھی جو ہمارے فائننس منسٹری ہے اور تیرا جماعتیں مل کر یہ جو عوام کو ایک بجٹ پیش کریں گی اور شہباز شریف اور اتحادی گورنمنٹ کا یہ دوسرا بجٹ ہوگا کوئی امیدے تو عوام کو بھی وابستہ نہیں ہے ہمیں بھی نہیں ہے اچھا ریلیف اگر ہمیں نہیں ملے گا تو یہ جو بڑے فشرز ہیں ان میں سے کس سیکٹر کو ریلیف دے دے کے لیے یہ بجٹ تجویز دیا گیا ہے انہی کا بتا دیں دیکھئے میں آپ پچھلے سالوں کا دیکھ لیجئے جب پاکستان میں بہران ہوتا ہے جب پاکستان کے معیشت خراب ہوتی ہے جب اکانومک گروہ نہیں کرتی تب بھی پاکستان کے طاقت ور طبقے جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ریکارڈ پر ہیں ابھی بتایا گیا کہ ہماری برامدات جو ہیں آج وہ تقریبا ستائی سرب ڈالر ہیں جبکہ دوہزار چودہ میں تھی پچیس ارب ڈالر یعنی صرف دو ارب ڈالر بڑھا ہے دنیا میں دگنی ہو گئی لیکن اس دوران میں کئی ہزار ارب روپیہ ایکسپورٹرز نے کما لیا ابھی حکومت نے خود کہا ہے کہ تین برسوں میں روپے کی قدر گرنے سے جو ہے انہوں نے پندرہ سو ارب روپے کمایا ایکسپورٹرز نے ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں رہا آپ کا اسی طرح یہ ہوا کہ جب آپ انٹرس ریٹ بڑھاتے ہیں روپے کی قدر گراتے ہیں تو جب بہران میں آیا تو بینکوں نے تین مہینے میں اکتالیس ارب روپے اضافی کما لیا تو یہ جو ساری پولیسیاں ہیں یہ اشرافیہ کے مفاد میں ہیں اور اشرافیہ ہی اختیار میں لاتی ہے وہ اختیار سے گراتی ہے وہ ارکٹبلز ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھ لیا ملکی اشرافیہ ایک ہے ایک بیرونی اشرافیہ ہے ان میں ایک گڑ جوڑ ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ ہیں سیاستدان ہیں اس کے بعد آپ کے سیویل اور بیلٹری بیورکریسی ہیں سابقہ حکوران موجودہ حکوران ہیں اس کے بعد عدالتے ہیں اس کے بعد شہری عدالتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تاجر سنتکار پروپرٹی مافیا شگر مافیا ان سب کا ایک گڑ جوڑ ہے وہ دولت کماتے چلے جا رہے ہیں بے تحاشہ دولت کے امبار کر رہے ہیں اور قانوناً آج بھی جب پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ دوائیاں بھی انپورٹ نہیں کر سکتے آج کی تاریخ میں بھی لوٹے ہوئے پیسے سے چوری کے پیسے سے ڈالر خرید ہیں اس کو فورن کرنسی کا ان کا جمع کریں اور وہ پیسہ باہر چلے جائے اگر اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ریلیف مجھ جائے گا تو پھر تو قوم کی اقل پر ماتم کرنا چاہیے وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پیسہ خسخوشی میں باہر جا رہا ہے یہ بینکس بیتہاشہ کیوں کمارے ہیں یہ تاجر سنتکار بیتہاشہ کیوں کمارے ہیں لیکن ابھی آپ نے بات کی حکومت کو ابھی ایکسپوز ہو گئی جب انہوں نے دو مہینے ان کے اوہر رہ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بجلی کی کنسپشن کم ہونی چاہیے ارے بھائی ایک سال سے آپ حکومت میں ہیں اب تو کیا نہیں اب آپ بات کریں کہ بجٹ آ جائے گا دو مہینے بعد آپ کی حکومت ختم تو یہ ساری جانے ڈرامے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں اس سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ بجٹ کے ٹائم پہ یہ بات کر رہے ہیں توانہی کی بجٹ کی تو یہ آپ ایک سال سے کیوں نہیں یہ قانون بنا دیا تھا آپ نے کیوں نہیں آپ نے سوال اینرجی کر لیا تھا اگر سوال اینرجی لوگوں کو قرضے دیتے ان کے بنوائے لیتے یہ نہیں چاہتے ہیں یہ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا تینوں سا پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں اور جو صوبہ میں بھی انہوں نے نہیں کیا عمران خان نے تیرہ سال سے نہیں کیا دوسری پارٹیوں نے پیتیس سال سے نہیں کیا فوجی حکومتیں آئیں تین دفعہ انہوں نے نہیں کیا سپریم پاکستان نے لوٹیوی دولت کو باہر رکھنے کے دی اجازت دے دی جو اس دور کا اختیار ہی نہیں تھا ارے بھائی لوٹیوی دولت گئی ہے آپ کو کونسا اختیار دیا ہے کہ آپ یہ کہیں اس پیسے کو باہر رکھ لو لیکن صدیقی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ معیشت جو ماہرے معیشت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت جو ہے کوئی امنیسٹری کوئی نئی متعارف کروا دے تو اس سے کم ہماری معیشت کی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے پاکستان میں تہرہ سے زیادہ آ چکی ہے وہ چوروں کو نوازنے کے لیے ہوتی ہیں میں قانون بتا دوں جو یہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں مل بشمن ہے اس لیے کہ جس ملک میں کالہ دھن پیدا ہو رہا ہے روز کالہ دھن پیدا ہو رہا ہے اگر وہاں امنیسٹری دیں گے تو آج تک جتے لوٹا ہے وہ ریگولرائز کرا لیں گے اس کے بعد کل کو جو ہے نا کالہ دھن نیا بننا شروع ہو جائے گا اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے امنیسٹری کا اصول میں بتا رہا ہوں اگر وہ اصول بتا رہے ہیں تو صحیح بتا رہے ہیں کہ آپ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے پہلے معیشت کو دستاویزی کر دیں کیش ٹانزیکشنز وہ کم کر دیں پھر آپ کہیں کہ جی اب آپ کو یہ امنیسٹری دے رہے ہیں مگر کل سے آپ کو نیا کالہ دھن پیدا نہیں ہوگا ہم نے کالیتے ہیں ان کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے یہ نام بھی نہیں بتاتے ہمیں اس کے بعد الیکشن میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں حقوقت میں بھی آ جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہانا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی اور میں تو خواتین سے یہ کہوں گا کہ جن کے میاں اگر ایسی امنیسٹری آتی ہے تو اپنے میاں کو بار کے گھر سے نکال دے کہ تم پاگل آدمی ہو جو ٹیکس دے رہے ہو تم بھی امنیسٹری دے ایک میرا سوال ہے نا کہ اگر لوگ پہ آپ اپنی تنخواہ سے ٹیکس دے رہے ہیں ایک مثال کہ انہوں نے اربعہ روپے لوٹا ہے وہ تیرہ امنیسٹری کے بعد چودویں امنیسٹری ڈا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوٹا بھار بھی رکھ لو ارے بھائی تو یہ ملک کیسے چلے گا آپ کھیل اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے گزارہ کرنا ہے تو یہ نہیں چلا کرتا آپ میری بات یاد رکھیں یہ خودکشی ہوگی طاقتور تقوی ضرور نواز لیں گے ان کو ووٹ نہیں لیں گے مگر پاکستان کی معیشت کوئی ایسا جھٹکہ لگے گا کہ انیس سو اسی سے دو ہزار چوبیس میں آپ کو آفیشل فیلگر بتا رہا ہوں انیس سو اسی سے دو ہزار چوٹیس تک آ گیا تیتالیس سال میں بنگلہ دیش کی گروس ریٹ ہم سے زیادہ ہے سری لنکا کی گروس ریٹ ہم سے زیادہ ہے ان کا فی کا سامدہ نہیں ہم سے زیادہ ہے ان کا تعلیم کے پرسنٹیج ہم سے زیادہ ہے ان کی بھوک ہم سے کم ہے ان کی افلاس ہم سے کم ہے تو یہ تماشا کب تک چلے گا کہ بھئی آپ غریب ہو عام آدمی کو تو آپ اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لے لیں یعنی میں بڑا اہم مجملہ بتا رہا ہوں اس پر زیادہ قوم غور کر لیں جو زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں کہ جو بچارہ فٹ پات پر ہے جو خیرات زکاة لے رہا ہے وہ بھی جب کھانے کچھ چیز خریدتا ہے تو اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی دیتا ہے دیکھیں جن کی عربوں روپے کی دولت ہیں وہ جو ہیں وہ یہ وہ ان کو ٹیکس ایگزمشن ہے کوئی آٹھ ہزار عرب روپیہ سالانہ ہم کم وسود کر رہے ہیں یہ کون ہے حکومت نے خود تین ہزار کہہ دیا کہ تین ہزار عرب کی چوری ہے ارے بھائی تو تین ہزار عرب کی چوری ہے تو اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی آپ نے عوام پہ کیوں لگا دیا ان چوروں کو آپ کیوں نہیں پکڑ سیں تو میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں عوام جب تک اپنی یہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے اور میڈیا بھی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے ایک آدمی نے جرم کیا یا نہیں کیا وہ عدالت میں زمانت کرانے جا رہا ہے اور ہمارے رننگ کومنٹ ٹیوری کی جو گھر سے نکلنے والے ہیں اب وہ اپنے تین قدم چل چکے ہیں گاڑی تک پہنچ رہے ہیں ارے بھائی مجھے کیا لینا ہے گاڑی تک پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں وہ جانے ہے کھوڑ جانے آپ تو اب بتائیے مہنگائی ہے تعلیم کیا ہے صحت کے صبح شام ریس صلی ہے کہ جیسے ایک پارٹی بن گئی وہی پارٹی جو تھا جو چارہ پارٹی کو چھوڑ کے آیا تھا وہ آ گیا پورا میڈیا اس کے پیو پر لگ گیا تو آپ اب یہ فیصلہ میڈیا کو بھی کرنا پڑے گا پرنٹ میڈیا کو بھی کرنا پڑے گا کہ عوام کی مسئیبتیں پاکستان کی سلامتی کو خطرات مہنگائی تعلیم بھوک افلاس یہ چیزوں کی باتیں کریں کہ پاکستان کو کیسے ترقی دی جائے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں اس کا کبھی میں بیدہ بھی رہتا ہوں اخباروں میں بھی لکھ دیتا ہوں حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دینا وہ بھی پتہ جائے گئے ڈار صاحب نے کل بھی کہا ہے اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ جب ہم نے دوہزار سترہ میں پاکستان دنیا کی چوبیس وی معیشت تھی اب یہ انہوں نے تباہ کیا اب یہ سیٹالیس پر آ گئی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کہا بار بار کہا ہے وہ چوبیس وی تھی نہیں وہ تھی اکتالیس سے سیٹالیس پر آئی ہے میں نے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے میں نے کہا تو آپ کے اوپر چار شیٹ ہیں دیکھیں کسی نے ایک لغض نہیں بولا ارے بھائی چوبیس سے سیٹالیس نہیں آئی ہے تو اگر ہمارے ممبرانی پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے وہ سیاستدان جو ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہے کہ بتا تو بھی چوبیس تھی کب یہ تو اکتالیس سے سیٹالیس ہوئی ہے تو یہ ہماری کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی دنیا ہستی ہے میرے تو مغرب میں بہت تعلقات ہیں میں جب باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یا آپ کے امیلسٹی آگئے یا آپ کہتے ہیں اتنی بڑی سے ہمارے تعلیم کے بجٹ تو مستقل آپ نیچے جا رہے ہیں اور زندہ بات کنارے لگا رہے ہیں اب آئی ایم ایف سے آپ کو قسط نہیں مل لی آئی ایم ایف میں جو بھی انہوں نے غلطیاں کیوں مگر ہماری غلطیاں بھی ہیں قانون اگر دیکھیں گے تو آئی ایم ایف جد جائے گا کہ ہم نے کا معاہدہ توڑا ہے اب ہم اگلی دفعہ ہم جا رہے ہیں پھر ساڑھے سات ارب ڈالر کے قرضہ رہنے کے لیے ساڑھے تین سال کا پھر آپ دیکھیں گا کیا شرائط آتی ہیں پھر امریکہ کتنے شرائط لگائے گا کہ جناب اس میں سیاسی شرائط لگائے گا کہ آپ کشمیر کے بسنے کو بھول جائیں آپ جواری پروگرام کو بھول جائیں ان خطرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکل خطرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ادراک تو اہلیان اقتدار کو ہی کرنا ہوگا کیونکہ پہلی ذمہ داری تو ان کی ہے اس کے بعد پھر واقعی لوگوں کی بھاری آتی ہے بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا کرن آپ کا اور ملک بہستان صاحب آپ کا اور دیکھتے ہیں اب بجٹ میں کچھ نیا کیا نکلتا ہے جس طرح ملک بہستان صاحب کہہ رہے تھے کہ امیدیں تو ہیں لیکن اب یہ امیدیں کس ہوتی ہیں اور ان امیدوں پہ حکومت پوری اترتی ہے یا نہیں ہے تو آج کے بجٹ میں ہی بتا چلے گا ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد آج بجٹ تیش کیا جائے گا اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو کتنا ریلیف دیا جائے گا اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے آہ تیرہ جماعتیں تیرہ جماعتیں متحد ہیں اکٹھی ہو کے حکومت چلا رہی ہیں لیکن یہ تیرہ جماعتیں عوام کو کتنا ریلیف دیں گی کیونکہ بڑے بڑے فیکس ان فگرز تو جو ہے وہ تو دیکھ کر چلے جائیں گے وزیر خزانہ صاحب لیکن جو گھر کے ذمہ داران ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے اب گھر کے ذمہ داران میں سب سے پہلے جو گھر کے اندر عورت موجود ہے اس پہ بڑا اب مزید پریشر آئے گا کہ اس نے کس طرح سے چیزوں کو منیج کرنا ہے سبزی مہنگی ہے سب کچھ مہنگا ہے اور سب سے زیادہ جہاں پر ہمارا تاجے طبقہ بجٹ سے متاثر ہوتا ہے ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے وہیں پہ جو گھر کا بجٹ جو ہوتا ہے میں کہتا ہوں جو گھر کی خاتون ہوتی ہیں جو امور خانہ داری کو دیکھتی ہیں مرد یا خاتون وہ بھی اپنی ذات میں ایک وزیر خزانہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی منیج کرنا ہوتا ہے ساری چیزوں کو تو اس بجٹ کے اندر جو وسائل ہیں ان میں اپنا ہم دیکھیں گے یہ جو گھریلو طبقہ ہے یہ کس سر تک ڈسٹرب ہوا ہے کس سر تک متاثر ہوا ہے اور یہ لوگ کس طریقے سے اپنا بجٹ ڈیزائن کرتے ہیں اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ایرم نائن صاحبہ جو کہ ہاؤس ایکسپرٹ ہیں ہاؤس وائف ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ ہارڈ ڈاکٹر سمرہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیکشن پروفیسر بھی ہیں آپ دونوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے تو ایرم صاحبہ آپ بتائیے گا بینگ اے ہاؤس وائف بجٹ تو آج پیش ہوگا اس سے پہلے بھی بجٹ پیش ہوتے رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حالات کے اندر کتنا مشکل ہے اپنے بجٹ کو مینج کرنا کیونکہ ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی کے اندر یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اس کو بجٹ کو دو تین مہینے چار مہینے چھے مہینے پیچھے لے کے جائیں تو ایک دم سے مہنگائی ہوئی اس سے ہمیں کیا ہوا ہمیں ہمارے گھروں میں کتنا افیکٹ ہوا لڑائیاں جھگڑے ڈپریشن پریشانیاں بچوں کی فیسوں کے پروبلم بجلی کے بل یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ابھی تک حل ہی نہیں ہوا اگر اب یہ ٹوینٹی سے تھرٹی پرسنٹ بھی تنخائیں بڑھاتے ہیں تو دیکھیں جی مہنگائی تو ہنڈر پرسنٹ ہوئی ہے جلکل ایدھر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اسی انوارسمنٹ ہو جاتی ہے دودھ کا ریٹ یہ ہے سبزی کا ریٹ یہ ہے مرگی یہ مرگی سبزی یا دودھ ایک کلو کا بات نہیں ہے بات ہزاروں کلو کی آتی ہے لیٹرز کی آتی ہے کوانٹیٹی کی آتی ہے جب ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ہوتلز میں استعمال ہوتا ہے ریسٹوینٹ میں ہوسٹلز میں صرف ایک گھر متاثر نہیں ہوتا پوری عوام متاثر ہوتا ہے پورا سیکٹر اسے متاثر ہوتا ہے دیکھیں جی ایک گھر میں ایک عورت اگر گھر چلاتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے تو گھر کا مرد بھی پریشان ہے بلکل ایسے وہ کہاں سے پروائیٹ کرے گا ایک دم سے انپرویٹ اب دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہنے کو تو یہ بول جاتے ہیں کہہ کے چلے گئے لیکن اس کے behind the scene جو ہے وہ ہم فیس کرتے ہیں بہت سے میں نے میں آپ کو اپنی ایک بہت نیرست بات بتا دیتی ہوں کہ ہمارے بہت سے بچے جن بچے مطلب میں چھوٹے بچے نہیں بیس سے تیس سال تا کے بچے جو ہیں جو عوام ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پرائیسز کیا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں مہنگائی کیا چیز ہے ان کو پتہ نہیں کہ گاڑی میں پٹرول اتنے کلومیٹر جائیں گے تو کتنے کا خرچ ہوگا وہ بے تہاں گاڑی چلا لیتے ہیں وہ کسی سے پوچھا نا کہ مہنگائی کیا ہے آج کے دور میں مہنگائی اس کے لیے نہیں ہے جس کے پاس یہاں تو حرام کا پیسہ یا اپنے باپ کا پیسہ ہے اب بتائیں اب دیکھیں ایک عام آدمی دیکھیں جو بچے خود کمارے ہیں وہ جانتے ہیں یا آٹ آف سیٹی لاہور آکے رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے میں اپنے ایریا کی بات کرتی تو یہاں جب آکے رہتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ایک دم سے ان کا بجٹ کدھر چلا گیا مطلب آپ دیکھیں اسمبلی میں بیٹھ کے بات کر دینا ان کی پیچھے دیکھیں کتنا بیک اپ ہے ان کے بینک بیلنس کے ہیں ہمارے بینک بیلنس کے ہیں ہم لوگوں کو دیکھیں ہمارے ایک عام آدمی میں اس آدمی کو عام انسان کہتی ہوں میں غریب انسان نہیں کہتی یہ مزدور ہے یہ محنت سے کماتا ہے یہ غریب انسان نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی انجیوز پر ڈال دیں ہم ان کو آکسیجن ہی ہے نا ایک طرح سے انجیوز جتن دن دیتے رہتے ہیں اتن دن وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھا پی لیتے ہیں پھر وہی بیمار وہی مشکل وہی مسائل جیسے بے نظر انکم سپورٹ کے ذریعے ہوتا ہے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں کیوں بھی ایک نام ہی کیوں ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے سوشل پرابلمز کو خود ڈیل کریں نہ کہ کوئی اگنجیو آگے گا بلکل آپ نے صحیح بجا فرمایا ڈاکٹر سمرہ خالد صاحبہ آپ بتائیں کیسے بجیٹ ڈزائن کیا جائے کیسے اپنے گھریلوں معاملات کو بیلنس کیا جائے بڑا چیلنج نہیں ہے کیونکہ انکم تو چار پانچ سال سے وہی ہے مہنگائی جسے ابھی ایرم صاحبہ نے کہا کہ وہ تو بڑی برکرفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو ان تمام طرح حالات میں خود کو بیلنس کیسے کیا جائے بڑی برکار جو ہی ہے تینکیو سو مچ فور انوائٹیو مینگ ویری ایمپورٹنٹ ٹاپک ایمپورٹنڈ ڈے بجٹ آج پیزنٹ ہو رہا ہے راست کے ایکنومک سروے پیزنٹ کیا گیا ایکنومک سروے کو دیکھ کر ہی آپ لوگوں کو آج کی بجٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا بجٹ کس طرح کا ہوگا کیونکہ ایکنومک سروے میں کوئی بھی ہمارا اہداف کوئی بھی ایکنومک انڈیکیٹر پوزیٹیو سائن شو نہیں کر رہا تو ہم آنے وارے بجٹ سے بھی کوئی اتنی اچھی مایکرو ریور پہ ہاؤس ہور ریور پہ ایک خاتونے کھانا کے ریور پہ ایک گھرداری کے ریور پہ کوئی اتنی اچھی امید نہیں کر سکتے اب آپ کے دو قیسٹنز ہیں کہ بجٹ کیسا ڈیزائن ہونا چاہیے پہلی بات تو بجٹ جو ہے وہ ایک ریسپونسیبر پوریسی میکنگ ایریکشن بیس بجٹ ڈیزائن ہونا چاہیے اور ایک میڈر کراس کے لیے سوک اور جو ہم کہتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہر سار ہم یہ کہتے ہیں آج تک اس دیفنیشن کی سمجھ نہیں آئی کہ عوام دوست بجٹ کی دیفنیشن کیا ہے کیونکہ ادھر ٹیکسیز بھی زیادہ ہیں ادھر عوام پہ بوجھ بھی سارا ہوتا ہے اور اس ساری ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عوام دوست بجٹ کی تو آپ امید مت رکھیں لیکن ہاں ہم کیسے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کیونکہ رہنا تو اسی معیشت میں ہے اسی مرک میں رہنا ہے اب بہرنس کیسے کریں یہ ایک بہت بڑا قویسٹن ہے ابھی ایرم میڈم نے بھی کہا کہ مہنگائی اٹھتی فیصد پہ چلی گئی ہے ڈاکومنٹری تو ہم تیس فیصد کر رہے ہیں لیکن اٹھتی فیصد پہ اس وقت آپ کا انٹریشن ہے جو تاریخ کی برندین ستا پہ ہے آپ کی جو شوگر اور گھیر کی پرائسی اس وقت سکس فیفٹی پہ ہے شوگر آپ کی ون ٹوانٹی پہ ہے یعنی وہ ڈاکومنٹری پہ ہو چکی ہے آپ جو پے ہیں انکم ہے وہ ٹوانٹی 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 فائی پرسن بھی اگر آپ انکریز کر دیتے ہیں وہ جمپ دے دیتے ہیں آپ تو کیا آپ کا انفریشن اترہ انکریز ہوا ہے میرا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ اگر اسپونسیبر بجٹ بنانا ہے تو کائنڈری آپ انفریشن اور انکم کے گیپ کو کم کریں انفریشن اور انکم کا گیپ آپ کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کوئی بھی بینیفیٹ دے دیں اس کا ٹریکر ڈاؤن ایفیکٹ میکرو ریور پہ نہیں ہوگا انفورٹنیٹی گورنمنٹ کی اس وقت پریاریورٹی یہ کیا ہے کہ اب اس کا ڈیپ کو ختم کیا جائے بجٹ میں جو میکرو ریور کی انڈیکیٹر ہیں ان کو گورنمنٹ دیکھتی ہے گورنمنٹ اس وقت عام آدمی اور ایک خاتون کھانا نے بجٹ کیسے ڈیزائن کرنا ہے ہر مہینے جب ایک آدمی پچاس سے ساٹھ ہزار پیہ تنکھوا لے کے آئے گا اور اس پر اٹھتی پر سے انفریشن ہوگا تو وہ کیسے بیرنس کریں گی یہ جو کوئیسٹن ہے یہ گورنمنٹ ہمارے وزارت خزانہ جو بہت سو کارڈ بہت ایک کمپیٹنٹ ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ذہن میں یہ کوئیسٹن نہیں آتی کیونکہ شاید وہ ان چیزوں سے نہیں گزرتے ہیں ان کے پاس بہت ریسورسز ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے بجٹ میں کہ ہماری باسکٹ آف گوڈز ہم ایک بکوز میں ایک ایک اکانومسٹ بھی ہوں اور ہاؤس وائف بھی ہوں اور میں اسی پرسپیکٹی میں آپ کو ایک بڑے سیمپل رہجے میں میں آپ کو سمجھاؤں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فریمیر ہم رو جب جاتے ہیں تو ہم ایک فرزیم پر سوپر مارکٹ میں گئے ہیں ہم نے ایک باسکٹ اٹھائی ہے پہرے میں اس باسکٹ میں بڑے آرام سے ہر چیز ہر رکجری آئٹمز بھی میں لے لیتی تھی یعنی پور ہنڈر پائی فنڈر سکس انڈرم آئٹمز دیل لیتے تھے بٹ اب کیا ہوا ہے ابھی میں شاپنگ کر کے آئی ہوں دو سے تین دن پہرے وہی میری آئٹمز کم ہوتے 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 ٹو ہنڈر پہ بھی نہیں ہوں گی اور اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہوگی اس کے لئے آپ کی سوسائیٹی میں آئے گا اس کا آپ کی سوسائیٹی میں اس کا سوشل ایفیکٹ آئے گا آپ کی سوسائیٹی میں اس کا ویرپیر ایفیکٹ یہ گورنمنٹ کے لئے مائنڈ ہی نہیں ہے کہ موریلیٹی اب کیا رہ گی سوسائیٹی اب کیا ہے یہ ان کے لئے مائنی ہی نہیں رکھتی ہے اس سے اگر آپ ایک رسپونسیور بجل دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ عوام کے دیروں میں آپ تھوڑا سا پیار محبت گھر بنا رہے اتنا کچھ ہونے کے بعد تو میں بس گورنمنٹ سے دو چیزیں کرتے ہیں بس زیادہ نہ کریں اس سے عوام بہت خوش ہو جائیں گی اس سے فیمیرز بہت خوش ہو جائیں گے بجل بنانے میں بہت آسانی ہو جائیں گی دو طرح کی انفریشن پر آپ کنٹرول کر لیں ایک آپ پیٹرل انفریشن پیٹر کی پرائسز کو کانڈی آپ ٹین ٹو فیفٹین پر بھی کم کر دیں گے عوام خوش ہو جائے گی آپ کے ساتھ کے باری جائے گی دوسرا آپ فور انفریشن کی پرائسز جو بیسک پرائسز ہیں جن کے بغیر ڈیلی بیسز پر آپ کا گھر نہیں چر سکتا ہے ان کی پرائسز کو آپ کم کر دیں اور یہ دو آپ چیزیں کر لیں انرجی بھی نو ڈور ایک بہت بڑا ایشو ہے انرجی کے بھر آپ کے ویداؤٹ ایسی ٹونٹی ٹونٹی پائسز آج کر آ دیں گے بلکل ڈاکٹر سمرا آپ تو بڑے اچھے سے ایکانومی کو سمجھتے بھی ہیں اور آپ نے پی ایش ڈی کی ہے ایکانومی میں ہی بٹ یہ دیکھئے کہ اگر پاور سیکٹر پر آپ کہہ رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز کو کم کر دیں پیٹرول تو ہم باہر سے لا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پیٹرول پر سبسیڈی ختم کی جائے انرجی سیکٹر پر جتنی سبسیڈی آپ نے دی ہے لیویس کو بڑھایا جائے پھر آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں نہیں نہیں آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا چاہیے ان کی شرائط میں آئیے ان کی شرائط میں سبسیڈی نہیں ہے ان کی شرائط میں تارگیٹر سبسیڈی ہے انفورچونیٹری ہم نے تارگیٹر سبسیڈی نہیں دیتے ہیں وہ کہتی ہے آپ تارگیٹر سبسیڈی دیں آپ اپنے یہ جو اتنی ہائی جو ایک آپ کی جائنٹس ہیں آپ کے ٹائکون بیٹھے ہوئی ہیں سبسیڈی کا فائدہ تو وہ اٹھاتے ہیں آپ تارگیٹر سبسیڈی دیں کہ اس کا اپنی نیچے تک آئے بلکل اسی طرح آوام کو ریلیف مل سکتا ہے اچھا عرم صاحبہ یہ تو وزیر خزانہ جو ہیں یہ تو ہر سال بجٹ بناتے ہیں نا حکومت جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ تو ڈیلی بجٹ بناتی ہے وہ تو مہانہ بجٹ بناتی ہے ہر مہینے بجٹ بناتی ہے تو اب بینگ اے ہاؤس وائف اب آپ نے جو خواتین گھریلو ہمیں دیکھ رہی ہیں کیا سجیسٹ کریں گی کہ کس طریقے سے محدود وسائل کے اندر اس جو موز اور مہنگائی ہے اپنی کچھ چیزوں کو کم کیا جائے کونسی ایسی چیزیں ہیں ڈیلی یوز کی جن کو ہم تھوڑا ریڈیوز کر کے کچھ چیزیں اپنی مینج کر سکتے ہیں جب ہم بجٹ بناتے ہیں منتھلی بنتا ہے ہمارا تو ایسا ہوتا ہے نا جن کے آمدنی ہر مہینے آتی تو وہ سساب سے ایک بجٹ بنا لیتے ہیں جیسے ٹرانسپورٹ کا رکھ لیا ملازمین کا رکھ لیا جب ہم یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں ٹرانسپورٹ اور بل جو ہیں یہ ہمیں ایک دم شوق دیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا ٹرانسپورٹ پر پٹرول زیادہ ہو گیا تو زیادہ پیسے تو وہ افیکٹ ہمارے فوڈ پر جاتا ہے اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ فوڈ کے حساب سے بچوں کی ہیلتھ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کیوں بیماریاں زیادہ ہیں بہت ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو پورا کھانا نہیں دے پا رہے مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہمیں خوراک کی کمی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم لوگ کم کر رہے ہیں دیکھیں سبزی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے بڑی بھی چیز آج تک آپ بتائیں کبھی کم ہوئی ہے کسی چیز کا ریٹ واپس آیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ انہوں نے خود خریداری نہیں کی ہوتی ایک عام آدمی ایک میڈل کلاس کا بندہ جو خود جا کے شاپنگ کرتا ہے جو مزدور ہے جو نیچے کا طبقہ ہے جو ہمارے ملازمین ہیں وہ تو ہمارے گھروں سے بھی لے لیتے ہیں شاپنگ کو یہ جو بجٹ بناتا ہے وہ میڈل کلاس بناتی ہے اور ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے ذہنی طور پہ بھی معاشی طور پہ بجلی کے بل اور پانی کے بل بوجھ ہی اتنا ہوتا ہے کہ ان تمام تر حالات مرضی اپنے بجٹ کو سکویز کریں لیکن پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا ناظرین ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے ایک حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بات ہو رہی آج کے آنے والے بجٹ کے حوالے سے اور ہماری کوشش ہے اور ہم یہ کر بھی رہے ہیں کہ عوام کی رائے بھی عوام بجٹ کو لے کر کتنے پر امید ہیں اس کے علاوہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ایکسچینج کے حوالے سے ہیں جو معیشہ دان ہیں جو تاجر طبقہ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کی نمائندگی ہو ان سب کی آرہ آپ تک پہنچے کہ وہ اس بجٹ کو لے کر کس طرح سوچ رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے سارے رانا تاریخ محبوب صاحب موجود ہیں چیئرمن چین سٹورز ایسوسییشن ہیں بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا رانا صاحب آپ لوگ تو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں بہت مین سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کو اس بجٹ کو لے کر کتنی توقع ہے کہ جو بجٹ ہوگا جہاں پہ عوام دوست ہوگا یا نہیں یا پھر آپ کی جو کمیونٹی ہے جو تاجر طبقہ ہے کیونکہ اس کا بڑا اہم واسطہ ہوتا ہے اس چیزوں سے تو وہ اس سے کتنا متاثر ہوگا یا اس کو کچھ ریلیف ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات میں دو تناظر ہیں پہلی چیز یہ کہ جو حکومت یہ بجٹ دینے جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس بجٹ دینے کے بعد اس کو الیکشن پروسس میں جانا پڑے گا نارملی یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو آخری بجٹ ہوتا ہے وہ بڑا پرو الیکشن اہمیت کا حامل ہوتا ہے اپینین ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی میں ہم ایک ڈیفال سیچویشن میں ہیں کرائسس سیچویشن میں ہیں تو اب آئی ایم ایف کی جو کمیٹمنٹس ہیں انفلیشن کے معاملات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں جیسے ڈالر بڑھ چیزیں مہنگائی کی طرف بڑی شدید جا رہی ہیں تو اس میں امیدیں اور جو چیلنجز ہیں رانہ صاحب آپ اپنی بات کا جواب دیجئے گا ہم یہاں پر خالد پرویز صاحب جو صدر اول پاکستان انجومن تاجران ہیں ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں بہت خوش آمدید آپ کو خالد صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گرانہ صاحب آپ پہلے اپنی بات مکمل کیجئے گا پلیز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے حکومت کے لیے بنانے کے حوالے سے بھی مشکل ہے اور عوام کی توقعات پر پورا اترنا اس کے لیے بہت مشکل ہے اسی طرح بزنس کمیونٹی جب سے یہ پچھلے سال سے حکومت تبدیل ہوئی ہے یہ ایک کرائیسس کی سچویشن میں ہے جس میں امپورٹ کے اوپر اس سکشنز ہوئی ہیں پھر آپ کی ڈالر جو ہے وہ ایک سو چالیس پنتالی سے جم کر کے اب سبہ تین سو تک جانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیونکہ آپ کی اکانومی فینش گوڈز ہوں یا راو مٹیریل ہوں یہ مجورٹی ڈپیننٹ ہے امپورٹ کے اوپر اس صورت میں مہنگائی کا ایک تفان ہے اور بجلی اور کموڈیٹی کی پرائیسز جیسے اب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی افورڈیبل لینے گریب آدمی کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس نے باقی چیزوں پر کہاں خرش کرنا ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری حکومت بہت ساری چیزوں کو ٹیکس کرنے کے لیے اس کے اوپر سٹیگما لگا دیتی ہے جیسے اب امپورٹ ایک سٹیگما ہے یعنی کہ یہ کوئی جرم ایسا کہ جو آپ کرتے ہیں کیونکہ یہ جیسٹیفکیشن دی جاتی کہ آپ کو پیسے نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں اچھا اپنے خراجات اور اپنی چیزوں کے اوپر اس سٹیگما کو نہیں لیتے اپنے ڈلے تللے گم نہیں کرتے ویسے ہی چلتا ہے لیکن جب عوام کی طرف بات آتی ہے تو اس کے اوپر یہ چیز کی جاتی ہے ایک اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں جو انپورٹ ہے وہ 63% جو لوکل اکانومی ہے وہ اگری بیسد ہے اب اگری بیسد میں آپ 63% لوگوں کو چند گزارشات یا چند لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے جو اربن اکانومی کے لوگر انکم بریکٹ ہے اس کو ہم اکوموڈیٹر نہیں کرتے ہم نے 63% کو بلو پاورٹی لائن پر رکھا ہوا ہے آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا جو جس قسم کے ہم بجٹ دے رہے ہیں جس قسم کی ہم چیزیں دے رہے ہیں ہر بزنس اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے ہم اگر ریٹیل سیکٹر کی بات کریں اور اورگنائز ریٹیل سیکٹر کی بات کریں پر ٹیکسز تو حکومت ہر کسی پر لگا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں ریلیف کس سیکٹر پر ملتا ہے خالد صاحب میں آپ کی طرف آوں گی Welcome to News Morning یہ بتائے گا کہ تمام تاجران کس بات پر متفق ہیں کہاں آپ کی کوئی گفتگو ہوئی کوئی ملاقات ہوئی وزیر خزانہ صاحب سے ان کو کوئی ریکمینڈیشنز دیں کیا سجیشنز دیں اور پھر کوئی اس پر امپلیمنٹ کے بھی چانسز ہیں ابھی تو فیلہ انہوں نے کسی کے ساتھ مذاقرات گوارہ ہی نہیں چھت گیا جو ملت کی صورتحال ہے اسی صورتحال میں جو انہوں نے ٹیکسوں کی برمار کر دی ہے یہ سارا بوجھ غریب عوام پر پڑھنا ہے کسی ٹیکس دینے والے پر نہیں پڑھنا یہ عام عوام پر پڑھنا ہے یہ مہنگائی کا ایک اور بڑا توفان اٹھے گا اور اس سے بدتر صورتحال پیدا ہوگی جس طرح انہوں نے ٹیکسز بڑھا کر ہر چیز بلا سوتے سمجھے بغیر کسی پشاورت کے اتنے ریٹ بڑھا دی ہے انہوں نے جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بجھڑ نہ تو اسے آپ عوامی بجھڑ کہہ سکتے ہیں نہ خونتی بجھڑ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بجھڑ ہے مہنگائی کا تو پہلے ایک توفان ہے اور یہ ایک تو توقعات ہوتی ہے انسان کی کہ بجھڑ آئے گا کچھ ریلیف ملے گا اور ریلیف والی تو بیعافی نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ یہ ٹیکس لگیں گے ایک تین تین ٹیکس لگیں گے تو کونسی انہوں نے فیلڈ ایسی ہے جو جس کو چھوڑا ہو تو خالی صاحب تاجر تب کا کتنا متاثر ہوگا پھر اس بجھڑ سے تاجر کمیونٹی کس حد تک پھر متاثر ہوگی سر اس بجھڑ سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دیکھیں سارا کاروبار پہلی تباہ ہے ہمارے ملک میں انڈسٹری ہماری بن پڑی ہے ٹریڈ ہماری رک گئی ہے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے یہ ٹیکسوں کی بربار کسی کے پاس ہوگا تو کوئی دے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ باغی ہو جائیں گے جس طرح کی سوزت حال ہے ان کے پاس کھانے کو تو کچھ ہے نہیں اپنے ملازموں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مہگائی کا ایک بڑا طوفان ہے اور باقی چیزوں پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں جیسے کتابوں کو ہوا کپیوں پر ہوا جو پچیس روپے کی کپی تھی سو روپے کی کپی ہوگی اس سے بڑھ کر اور کیا دیں گے آپ یہ اتنا بڑا طوفان ہے جو بجھٹ آنے سے پہلے اتنا بڑا طوفان ہے بجھٹ آئے گا تو پھر کتنا ہوگا سر آپ کی بہت سے ایسے تاجر ہیں وہ خود بھی تو ٹیکس چوری کرتے ہیں جب ٹیکس نیک میں وہ آئیں گے نہیں تو اس کا بوجھ بھی تو سرسر عوام پہ پڑے گا آپ کی فیل میں بھی تو کالی بھیڑے ہیں بڑی اچھی بات کر دی ٹیکس چور جو ہے ان کا ایک الگ چوبہ ہے کیا حکومت کو نہیں بتا ٹیکس چور ہے یہ کروڑوں کا کاروبار ہو رہا ہے جن کی دکھان کوئی نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی نہیں وہ کیسپن کیسپ لے کے کاروبار کر رہا ہے اور سب نجائزہ قومت کے علم میں ہے جتنی سمجھیں گے قومت کے علم میں ہے اور کیوں نہیں ہوتا جو ادارہ رکھ کے بیٹھا ہے جو کام کر رہا ہے وہ ٹیکس سزا کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے ٹیکس لینے کے لیے ان کو ہم نے کئی جوا ان کو پہلے بھی دار صاحب کو یہ تجاوید دی کہ اس کو آسان بناے ایک فارم بنا دے سیدہ سادہ بنا دے لوگ ٹیکس ادا کریں لوگ لائنوں میں لگے ٹیکس دیرنا چاہتے ہیں لیکن اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی رہیے گا رانا صاحب آپ نے بات سنی خالی صاحب کی وہ تو بڑے نالا نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں اس تاجر کمیونٹی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے میں پہلے خالد صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حکومت کو ٹیکس لینے کے لیے آسان پروسس بنانے کی ضرورت ہے میں ایک انٹیگریٹڈ بزنس ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ کام ہے اور کتنا ٹیکنیکل کام ہے ٹیکس دینا is near to impossible جس طریقے سے ٹیکس کی کمپلائنسز لی جاتی ہیں اس کے بعد پھر جو آرڈرٹس ہیں اس کے بعد اور جو چھاپے ہیں جو یہ کلچر ہے آپ جب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کانوں کو حال لگائیں گے جو ٹیکس نہ دینے کی بات ہے تیاجر کمیونٹی کے کنٹریبوشن کام ہونے کی بات ہے اس میں کسی حد تک سچائی ہے لیکن جو ٹیکس ریٹ ہے ابھی آپ دیکھ رہے تھے امپورٹڈ آئٹم کے اوپر پچیس پرسنٹ سیل ٹیکس پاکستانی سوسائٹی میں جس کا جی ڈی پی نہیں ہے اس کی اینوال انکم اتنی کام ہے مجورٹی آپ کے بلو پاورٹی لائن ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس ریٹ دے کے سیل ٹیکس جنہی کے دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ سیل ٹیکس کی ریشو پاکستان میں پچیس پرسنٹ آہے ہیں پچیس پرسنٹ آپ سو میں سے پچیس روپے سٹیٹ نے صرف سیل ٹیکس میں لے جانے ہیں آپ ابھی تیس روپے کی روٹی کی بات کر رہے ہیں جب اس کسان کو آپ بجلی مہنگی دیتے ہیں چیزی مہنگی دیتے ہیں بلوچستان اور کے پی کے میں اس کی کانومی سمگلنگ بیسڈ ہے وہاں پہ جو افیشلز ہیں لوگوں ہیں ان سے ملے وہ کہتے جی کہ اگر یہ سارا کچھ بند کر دیں ملک ٹوٹ جائے گا یہاں فائرنگی ہو جائیں گے انگامی ہو جائیں گے آپ نے پنجاب اور کراچی سے ٹیکس کمپلائنس لینی ہے کوئٹا اور پشاور سے آپ نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے اس کا بوجھ بھی یہاں پر بڑھتا ہے بوجھ بھی پڑھتا ہے دوسری بات یہ کہ وہاں سے جو پروڈیکٹ آنی ہے اس جو ٹیکس چوری کر کے انٹر ہوئی ہے اس نے بعد میں کبھی ٹیکس نیٹ کے اندر داخل نہیں ہونا نہیں ہو رہا ٹیک ہے اور وہاں سے پھر منی میکنگ ہے وہاں سے بھی چیزیں ہیں یہ دو پاکستان ہے کانومی کے حساب سے بھی دو پاکستان دو سوبوں میں ڈیفرنٹ پاکستان ہے دو سوبوں میں ڈیفرنٹ پاکستان ہے کہ یہ جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے وہ یہ شاید یہ ایک تاثر ہے پرسیپشن بن چکی ہے کہ شاید یہ ٹیکس دینے کے حوالے سے اتنی انٹرسٹیڈ نہیں ہوتی لاست شامل جب حکومت نے کہا تھا کہ ٹیکس کے حوالے سے ریفارمز کریں گے تو تاجروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا کہیں لیک آف کانفیڈنس ہے لیک آف ٹرسٹ ہے مسئلہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاو پچھلے سال ایک ٹیکس انہوں نے بجلی کے بلوں پہ لگایا میں بی آر میں گیا میں نے کہا جی آپ کے جو بجلی کے بلوں کا جو نظام ہے اس کے اوپر ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہم نے ویڈراؤ کر لیا میں آپ کو ایک بات تو ویڈراؤ نہیں ہوا میری ایون فیکٹری کے اوپر بھی وہ ریٹیل ٹیکس پرڈکشن یونٹ پہ بھی ریٹیل ٹیکس ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں چینج کر سکتے تو آپ کو بتائے بغیر جو ٹیکس لیے جاتے ہیں اور سریحن سٹیٹ جو ہے ان فورس کر کے جو لے لیتی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی پھر اگلی چیز یہ پارشلی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ تاجہ ٹیکس نہیں دیتے جس میں ایک ریزن سب سے بڑی انپوٹ جو ہے illegal انپوٹ کا بھی ہے دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب جو ڈیٹا بنایا جاتا ہے وہ مانیپولیٹی ڈیٹا ہے مثلا ایک فیکٹری کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ریٹیلر کا بھی کٹھا کر کے دینا ہے آپ جب جب آپ ڈیٹا بناتے ہیں تو وہ جو اسے نے ریٹیلر سے بھی لے کے دے دی ہے آپ اس کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں اب آپ کہتے ہیں انڈسٹری کا کنٹریبویشن 45% ہے اس کا ٹیکس کنٹریبویشن 55% وہ جو 10% اڈیشنل ہے اگر آپ پیچھے جائیں گے وہ میرا ٹیکس بھی ریٹیل ویلیو کے اوپر لے کے میرے سے لے کے جمع کروا رہا ہے اب اس کو کاؤنٹ تو انڈسٹری میں کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے بہت سارا کام کیا ہے سٹیٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے چونکہ میری اسوسیییشن میں ہر بندہ انٹیگریٹیڈ ہے ہماری ہر جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہے ٹیکس جنریٹ کر رہی ہے ہم اسے والے سے دوسرے تاجروں سے زیادہ اویرڈ ہے ہمیں پتا ہے پولیسیوں میں کیا پرابلم میں ہمیں پتا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں اور ویسے بھی ٹیکس پیر کے لیے سسٹم اتنا کامپلیکیٹڈ سا بنا دیا ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ میں داخل ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گیا ایک سب سے اہم بات یہ جیسے ہی ٹیکس کے ریونی پورے نہیں ہوتے چھاپے مار کے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں اور زبردستی ٹیکس لیا جاتا ہے اس کی ایک پھر بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ پھر باہر منتقل خالد پروے صاحب آپ کو رانہ تاریخ محمود صاحب آپ دونوں افراد کا بہت شکریہ اور یقینا کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر تاجر کمیونٹی جو ہے یہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے اگر تاجر طبقہ بھی بجٹ سے خوش نہیں ہیں تو پھر عام عوام پر اس کے ڈائریکٹ اثرات پڑیں گے ہمیں حاضر ہونا ہے بریک کے بعد دوبارہ آگے بڑھتے ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں معیشت پر بات کرنے کے لیے خاص طور پر جہاں پر تمام طبقات جو ہیں بہت زیادہ قریب ہیں اور بجٹ کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں تو ایسے میں جو کسان ہیں کسان کے لیے بھی بجٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے چونکہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور ذریع ملک کے اندر کسانوں کو سبسیڈیز دیے جانے کے حوالے سے بھی بے شمار دفعہ باتیں کی جاتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کسان تبقہ کس حد تک اس بجٹ سے پور امید ہے کیا کسانوں کے لیے کوئی ریلیف رکھا گیا ہے یا نہیں ہے اسی پر بات کرنے کے لیے رانا محمد زفر طاہر صاحب جو کہ سیکرٹی جنرل آل پاکستان کسان اتحاد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اس کے علاوہ راہنما مسلم لیگ نون سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی کارکردی سے متعلق ان سے بات کریں گے میں پہلے آپ کی طرف آتی ہوں رانا محمد زفر صاحب یہ بتائیے گا کہ کسان تبقہ پہلے بھی تو یہ بجٹ جو دوہزار بائس تیس کا پیش ہوا تھا یہ بھی اس اتحادی حکومت نے پیش کیا تھا اور اب نیا بجٹ کسانوں کو کتنا ریلیف ملا ہے کوئی ملا بھی ہے جی اس میں کسانوں کو تو ایک ٹکے کا ریلیف بھی نہیں ملا ایک ٹکے کا میں بڑے وسوق سے یہ بات کر رہا ہوں اگر کوئی ملا ہے تو حکومتی اتحاد کے رہنما موجود ہیں وہ بتا دیں کہ اس میں کوئی ایک ٹکے کا ریلیف کسان کو اگر دیا گیا تو وہ بلکل کھل کے بتائیں یعنی کہ کسان اس ٹائم اس بجٹ کے لحاظ سے بھی جو گئے گزرا بجٹ ہوگا یا جیسا بھی ہوگا یعنی ساڑھے چودہ ہزار عرب کے بجٹ میں سے اگر ایک پرسنٹ بھی زراد کو دیتے تو وہ بنتا تھا ایک سو ساڑھے چالیس عرب اچھا ایک پرسنٹ بنتا ہے ایک سو چالیس عرب تو انہوں نے بجٹ رکھا ہے زراد کا بیس عرب تو بیس عرب ایک پرسنٹ کا بھی آگے کچھ بنتا ہے ایک پرسنٹ کا بھی آگے کچھ پرسنٹیج بنتی ہے ایک پرسنٹ میں سے بھی کچھ پوائنٹ بنتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اس زراعت کو جس سے آپ آج بھی تقریباً جی ڈی پی کا تیس فیصد آج بھی لے رہے ہیں اس گئے گزرے دور میں جس کا شیر ہے تیس پرسنٹ پاکستان کی اکانومی میں ٹوٹل اکانومی میں تو اس زراعت کو آپ نے ایک فیصد بھی بجٹ کا حصہ نہیں دیا ایک فیصد تو دعویٰ رکھا گیا ہے کہ ہم نے کسانوں کے لیے بڑی سبسیڈی رکھی گئی ہے اس سے پیچھے وزیراعظم صاحب نے جو کسانوں کے لیے چیزیں انانس کی تھی وہ اسی طرح حالہ کہ پریس کانفرنس میں انانس کیا تھا واپس دینے کے لیے پریس کانفرنس بھی نہیں کی کسان پیکج بھی تو بڑا ایک نام تھا کہ کسان پیکج ہے اس کے مقابلے میں ہمارا مقابلہ ہے انڈیا کے ساتھ کہ ہم انہوں کے دانت کھٹے کر دیں گے انہوں کو مار دیں گے سر انڈیا کی طرف تو آئیں گے رانا مقبول صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رانا صاحب کسان طبقہ ہو تاجر طبقہ ہو عام عوام ہو وہ تو سب ہی بہت نالا ہیں آپ سے اور ذریع ملک میں ایک کسان کے نمائندے کا یہ کہنا کہ ایک ٹگے کا بھی ریلیف ہمیں نہیں دیا گیا سر یہ تو آپ کے بجٹ پر آپ کی حکومتی کارکردگی پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے سلام علیکم جی تمام ساتھیوں کو بات یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ایک پرویجنل ڈاکومنٹ ہے ابھی یہ آج پیش ہوگا نیشنل اسمبلی میں اس کے بعد سینٹ میں تو سینٹرز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو سٹڈی کریں اور اپنی اپنی ریکمنڈیشن دیں نیشنل اسمبلی میں ایسے نہیں جو لکھا گیا وہ ہی پاس ہو جائے گا اس کے اوپر کٹ موشنز آئیں گی اور اور تحریکیں آئیں گی سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکومنٹ اسی طرح پاس ہو جائے یہ بھائی نے جو بات کی ہے اس کی کونننس لے لی ہے میں بھی اپنے لیول پر اس اسی کو ضرور اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا جہاں جو زرائی ملک ہے ہم زرائی ملک میں رہتے ہیں نا تو زرائی ملک کے اندر اگر آپ کو ایک روٹی تیس روپے کی اور نان پچاس روپے کا ملے گا جس بچارے کے چار بچے ہیں دو میاں بھی بھی خود ہیں وہ تو دھائی سو روپے کی صرف روٹیاں ہی لے کر جائے گا گھر میں نہیں یہ بڑی مشکلات ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان مشکلات کو حد ہونا چاہیے اور ایک تو ان کی سپورٹ ہو اور دو جو ان کو ٹارگیٹڈ سبسٹی دی جائے اس میں بڑھوٹی ہونی چاہیے اور یہ بھی ہو کہ سبسٹی جو پہنچے ان تک یہ بھی بڑا ہمارا مسئلہ ہے اگر ہم فنڈنگ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہماری فنڈنگ وہاں تک پہنچ رہی ہے ایہیں کہ ہماری به رہی سے Want اوڈنگ on یہ ہے تو بہن جا ہمارا ہے but sir you are sitting in the power chair 我ہی م African言 că ہم یہ تمہارے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہو where we have to continuously pursue it اور جو انک کی مچینری رہا ہے اور جو انکی مشیری گما انک کی کام کر رہی ہے اور پوری سرویلنس اور پوری سپرویزن اور پوری سٹرکٹ سپرویزن ہو تاکہ یہ سارے کا سارا فائدہ جو ہے فائنل جو رسیپنٹ ہے اس تک پہنچے اس لئے یہ ضروری ہے اس کے اوپر ہم پورا زور بھی دیں گے انشاءاللہ اور زرنچ میں آئیں گے ایسی کوئی اب ہم آیوس ہو جائیں گے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے چلے سر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اٹھائیں گے لیکن رانہ حمد زفر صاحب آپ تو بڑے سٹیکھولڈر ہیں کسانوں کے نمائندے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا تجاویز ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسانوں کے لیے سبسیڈی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ریلیف کا ذریعہ بن سکتی ہیں سر جب تک اس ملک میں سیڈ ریسرچ کی اوپر کام نہیں ہوتا جو بیسک ہے تخم جب تک اس کا بجٹ انہوں نے ایک فیصد بھی نہیں رکھا ایک فیصد سیڈ ریسرچ کا بجٹ نہیں صرف جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو تنخواہوں کا بجٹ ملتا ہے اور وہ پورا سال تنخواہیں لیتے ہیں ان کے پاس ریسرچ کے اوپر ایک روپے کا بجٹ نہیں ہوتا آج تک کوئی حکومت اس سے پچھلے پچھتر سالوں میں ثابت کر دے کہ ہم نے یہ سیڈ بنا کے گندم کا کپاس کا انڈیا ڈیجیٹل زرات پر چلا گیا ہے انہوں نے کئی لاکھ کروڑ کا بجٹ اپنی زرات کیلئے رکھا ہے اس ٹیم انڈیا کی جو فٹ لیزر کی سبسیڈی ہے وہ تقیباً آٹھ ہزار ارب روپیہ ہے آپ لوگ سیڈ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے پھر؟ پاکستان میں ٹوٹل سیڈ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے آلو کا مکعی کا ایون کے باقی چیزوں کا اور ہم پچھلے پچاس سال سے ہماری گندم کی ایبریج وہی ہے جو پچھلے پچاس سال پہلے تھے ایک یعنی ایوب ریسرچ سنٹر بنا گندم کے حوالے سے یا چاول کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے آپ کوئی حکومتی نمہندہ ثابت کر دے کہ اس سے سیڈ نکال کے ہم نے کسی بندے کو دیا ہے جہاں پہ ویجی ٹیبل کا سبجیوں کا سیڈ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ٹوٹلی آلو کا سیڈ ٹوٹلی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں مکعی کا سیڈ ٹوٹلی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے جو چیز بھی آپ ایسی تربوز کا بیج باہر سے ہمیں امپورٹ کرتے ہیں بجلی پر سبسیڈی تو غالباً دی جاتی ہے کسانوں کو ساری واپس لے لی لے لی جو سبسیڈی دی تھی بجلی پر وہ بھی واپس لے لی یا کہ مجھتے واپس لے لی اور یہ جو سستے ٹریکٹرز دینے تھی بلکہ اس بجلی کے اوپر اور ٹکس لگا دیے گئے ایف پی اے کے نام سے اچھا موٹر ہماری اپنی ہے موٹر ٹیکس جو ٹووویل کی موٹر لگی ہے اس کا بھی ٹیکس رانا صاحب یہ تو زیادتی ہے جو سبسیڈی بجلی پر دی گئی تھی کسانوں کو وہ بھی اگر واپس لے لی گئی ہے تو رانا مگول صاحب یہ تو آپ تو خود حکومت میں موجود ہیں آپ انجلوں کا اعتراف پر بھی رہے ہیں جی جی بالکل ہی ہے اور یہ بات غلط ہے ابھی کچھ سولر کے اوپر شفٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ انتظامات کی ہیں کچھ اس کی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں کچھ سوفٹ لونز بھی دیں گے تو یہ سارا آ جائے گا پلان اس میں اس بجت میں سولر کے اوپر میں بتاتا چلوں رانا صاحب کو میرے لئے یہ بڑے محترم ہیں میری پہلے ملکاتیں ان سے ہیں کافی سولر کے حوالے سے میں دو پرپوزل شباز شریف صاحب کو بنا کے دیں تھی خود مفتاش شمیل صاحب کو پیش کی چیر میں نیپرا کو پیش کی دو پرپوزل کے آپ ملک کے اندر اس ٹیم تین لاکھ ستر ہزار ٹیوبیلہ جو بجلی پہ چلتا ہے کتنا جی؟ تین لاکھ ستر ہزار ٹیوبیلہ جو بجلی پہ چلتا ہے آپ اس کو اگر سولر پہ شفٹ کرتے ہیں اس وقت سولر سسٹم لگ رہا تھا تیس لاکھ روپے کا جب میرے صاحب کی حکومت آئی تھی ہم نے ان کو یہ پرپوزل بنا کے دیا بائی ہینڈ دیا کہ آپ اس کو سولر پہ کر دیں جو بجلی کے سبسیڈی ہے وہ ایک مرتبہ کسانوں کو دیتے ہیں سارے آئی پی پیز والے لے جاتے ہیں ابھی تو استقام پاکستان پارٹی بھی بنا گی آئی پی پیز کی وہ ہی آئی پی پیز نہیں استقام پاکستان پارٹی بنا لی وہ بھی آئی پی پیز ہے اور یہ بھی آئی پی پیز ہیں تو آپ ایک مرتبہ کا جو سبسیڈی ہے وہ دے دیں کسانوں کو کیسے دیں کہ آپ پنجاب کے اندر پونے تین لاکھ ٹیوبی لے اور باقی ایک لاکھ پورے پاکستان میں ہیں آپ اس کو سولر پہ کر دیں تین لاکھ ٹیوبی لگر سولر پہ جائے گا تو نو ہزار میگا وارڈ بجلی بنے گی نو ہزار میگا وارڈ بجلی بنے گی نو ہزار میگا وارڈ بجلی ان کے سسٹم سے نکلے گی جو زراعت میں چلی جائے گی اور وہ زراعت خود پرڈیوز کرے گی اگر آپ ایک لائن کی اوپر دس ہزار ٹیوبی لگا دیتے ہیں تو اس سے جو بجلی وافر مقدار میں سولر سے واپس آئے گی سسٹم اس سے آپ دہا چلا سکیں گے دن کو اور جو نو ہزار میگا وارڈ بجلی ہے اس کو آپ اپنے کسی انڈسٹری میں یا کسی اور جگہ یوز کریں تاکہ آپ کو یہ رینٹل پاور پلانٹ کی بجلی مہنگی نہ بنانی پڑے یہ بھی پرپوزر بنا کے دیا ریٹن میں پوری چیز لکھ کے دی میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو برانی ایریہ ہے اگر اس کے اوپر توجہ کر لی جائے اور وہاں پہ سولر سسٹم لگا کر اس کو اگری کے لیے استعمال کر لیا جائے تو جو ہمارے ملک کے اندر پچاس سے پچپن فیصد ڈالے چنہ اور آئل امپورٹ ہوتا ہے خردنی آئل وہ آپ کا ختم ہو جائے گا رانہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے سر یہ کسان بہت ناراض ہیں کیا ملے گا آج کے بجٹ میں ہمیں نہیں یہ جسٹیفیکشن ہے میں تو اپنے دوست سے کہوں گا کہ یہ میرے یہی سینٹ کی اڈریس پر ابھی یہ لٹریچر بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اور انہوں نے نیسیچ پیپر اپنا دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہم سارے ٹک اپ کریں گے اور اس کو بجٹ میں اکومنڈیٹ کروائیں گے آپ ہماری مدد کریں چلے رانہ صاحب ان کو بھی ٹائم دیں نا ملاقات کا ٹائم دیں تاکہ جو سجیشن سنگی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اگر لاہور میں ہے تو محکم لاہور چلا جاؤں گا اگر یہاں ہے تو ابھی ہم مل چکتے ہیں میں اسلامباد میں ہوں شام کو چھے بجے تک ہم فارق بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ بجٹ جو ہے چھے بجے آئے گا اچھا ہے آپ جا کے رانہ صاحب کو ریکمینڈیشنز دیں ہم تو اس کام کے لیے ملنا تو دور کی بات ہے پاؤں پکرنے کے لیے تیار ہے حکومت ہے چلے سر انشاءالہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب اگلا پروگرام ہم کریں گے تو اس میں یہ چیزیں کسی نہ کسی حد تک آگے جائیں گے آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوگی پھر اس پر دوبارہ سے آپ لوگوں سے پروگرام کریں گے فنو حضرات کا بہت شکریہ ناظرین بجٹ جیسا بھی ہو لیکن اللہ کرے یہ جو بجٹ ہے حکومت کو احساس ہو اس چیز کا اور بجٹ میں کم از کم عوام کے لیے جو ہے نا آسانی ہو عوام کو ریلیف ملے تاکہ عوام بھی کچھ سکھ کا سانس لے سکے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک اللہ حافظ